ہائی فرنڈز آج میں آپ لوگوں کے لیے چنگلی دوی پیازہ کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ بہت اچھی سی ریسپی ہے اور میں یہاں بہت ایزی طریقے سے بنائی ہوں جو ہمارے کچن میں مسالے موجود ہوتی ہیں میں اسی مسالے سے بنائی ہوں اسے بنانا بہت آسان ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسی بنی ہے یہاں میں تین سو گرام بگدہ چنگلی لی ہوں بڑے سائز کی چنگلی لی ہوں اسے میں اچھے سے دھول کر چھان کر رکھ لی ہوں half چھوٹی چھمچ حلی پاورٹر لی ہوں half چھوٹی چھمچ نمک لی ہوں ان تینوں کو میں چنگلی میں ملا دوں گی چنگلی میں مسالے ملانے سے جب میں اسے فرائی کروں گی چنگلی دوی پیازہ کیلئے تو چنگلی کے اندر مسالے چلے جائیں گے اور جب میں چنگلی دوی پیازہ بناؤں گے اس کی گریوی چنگلی کو مسالے میں ڈالوں گی تو بہت یمی سا ٹیسٹ آئے گا آپ مچھلی جنگلی جب بھی بنایاں سرسوں کے تیل میں بنایاں بہت مزدار بنتی ہے یہاں میں دو بڑی چمچ سرسوں کا تیل ڈالوں گی چنگلی کو فرائی کرنے کے لیے جو بچے گا اسے میں مسالے میں ایٹ کر دوں گی اس تیل کو یہاں میں دو میڈیم سائز کے پیاز لیوں اسے بارک کٹ کر کے رکھیں پتلے پتلے کٹ کرنا ہے کیونکہ چنگلی دو پیاز آیا تو پیاز زیادہ چاہیے یہاں ایک چھوٹی چمچ ہردی پاوڑا لیوں ایک چھوٹی چمچ دھنیا پاوڑا لیوں ایک چھوٹی چمچ لال میچ پاوڑا لیوں ایک چھوٹی چمچ زیرا پاوڑا لیوں ہاپ چھوٹی چمچ نمک لیوں نمک چنگلی میں فرائی کرنے کے لیے بھی میں ہاپ ڈالیوں اسی کے لیے نمک کم لیوں تیخہ نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھیں یہاں ایک چھوٹی چمچ ادھرک لیسن کا پیشٹ لیوں یہاں ایک چھوٹے ساز کا ٹماٹر لی ہوں یہاں دیر بڑی چمچ دھنیا پتی کٹ کر کر رکھی ہوں یہاں پانچ سچے ہری مرچ لی ہوں میں تھوڑا سپائسی بنا رہی ہوں اس لئے تکھا لی ہوں آپ تکھا اپنے ٹرسٹ کے حساب سے رکھیں یہاں تیل گرم ہو چکا ہے کافی اچھے سے گرم ہو چکا ہے فلیم کو میں سلو کر دیتی ہوں نہیں تو اڑنے لگے گا اور اس میں چنلی ڈال کے اسے فرائی کر لیں گے ہائی فلیم پر اسے دو منٹ میں فرائی کر کے اسے نکال لوں گے اس طریقے سے یہاں میں فرائی کر کے چنلی کو نکال لی ہوں دیکھئے کافی شیطری کے سے فرائی وہ بس اپنے ہی فرائی چاہیے اب میں اسے سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں اسی تیل میں یہاں تین بڑی چمچ اور میں سرسو کا تیل ڈالوں گی اور اسے اچھے سے گرم کر لوں گی اسے میں ہائی فلیم پر گرم کر لیتی ہوں یہاں تیل کافی اچھے سے گرم ہو چکا ہے میں اس میں پیاس کو ڈالوں گی اور اسے ہائی فلیم پر ہی اسے فرائی کروں گی اسے گولڈن فرائی نہیں کرنا ہے بس اس کے کچھے پن کو دور کرنا ہے یہاں بس اتنے ہی پیاس کو فرائی کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے اب میں اس میں ادھرک لیسن کی پیچھت کو ڈال دوں گی اور اسے اچھے سے ملا لوں گی اس لیم پر ہمیں سلو کر دینا بس ایک منٹ اسے ملاؤں گی اچھے سے میں اسے سلا لینا ہاں پر اب میں اسے سارے پورڈر مسائلے ڈال دوں گی اور اسے اچھے سے ملا دوں گی یہاں اسے ملانے کے بعد میں ہاف کپ پانی ڈالوں گی ہاف کپ سے کم پانی ڈال لینا اچھے مسائلہ اچھے سے یہ جائیں شفتہ نہ رہیں اور جرا سا میں اسے پانی ڈال دیتی ہوں یہاں مسائلہ لگے ہوئے ہیں یہاں میں ہاف کپ پانی ڈالی ہوں چلیے اسے میں بھون لیتی ہوں سلو فلیم پر یہاں مسائلہ بھون کر تیار ہے میں اسے سلو فلیم پر ہی بھونی ہوں اب میں اس میں ٹماٹر ہریمیج دھنیا پتی کو ڈال دوں گی اور اسے تین منٹ سلو فلیم پر ڈھک کر بھونوں گی اس میں پانی ہیٹ نہیں کروں گی چماٹر کو اس میں ہی گھلاؤں گی اس کے بعد میں اس میں چنگڑی ڈالوں گی جب تب میں ذرا سا پانی ہیٹ کروں گی چلی اسے میں ڈھک دیتی ہوں دو سو تین منٹ کے لیے یہاں ڈھکن کھول کر دیکھ لیتی ہوں مسائلہ بھون کر بلکل تیار ہے مسائلہ کے اوپر تیل بھی آ چکا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب میں اس میں چنگڑی ڈالوں گی اور اچھے سے ملا لوں گی یہاں میں ایک کپ چنگڑی کو گلنے کے لیے پانی ڈالوں گی تاکہ چنگڑی اچھے سے گل جائے جو پانی ہے اسے پوری سکھا لینا ہے چنگڑی میں پانی نہیں چاہیے پانی نہیں رکھنا ہے اسے میں سلو فلیم پر چار منٹ ڈھک کر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی بچ بچ میں اسے چلا کر دیکھتی رہوں گی میں آپ کو دکھلا بھی دوں گی چلیے میں اسے ڈھک دیتی ہوں پکنے کے لیے یہاں چار منٹ ہو چکا ہے چنگڑی کو سلو فلیم پر پکتے ہوئے میں یہاں پر فلیم ہائی کر دی ہوں ہائی فلیم پر اسے تین سے چار منٹ اور پکاؤں گی تاکہ پانی پوری خوشک ہو جائے اگر آپ کو گریوی شاہی ہے تو آپ اتنے میں ہی اسے سرف کر لیں لیکن یہ چنگڑی تو پیاجہ ہے اس میں پانی نہیں رہتا ہے یہ سکھا سا بنتا ہے یہ یمی لگتا ہے اسے چاول روٹی کسی کے ساتھ سرف کریں یہ بہت اچھی لگتی ہے آپ اسے ضرور بنا اور مجھے بتائیں یہ کیسی بنی ہے تو چلی میں اس کی پانی کو فٹا فٹ سکھا لیتی ہوں فائنلی ڈکن کھول کر دیکھ لیتی ہوں چنگڑی تو پیازہ بن کر بلکل تیار ہے بہت اچھے کشبو آ رہی ہے تیل بھی اوپر آ چکا ہے اسے میں اچھے سے ملا لیتی ہوں اب میں یہاں فلیم کو آف کر دوں گی اسے سرف کروں گی آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیں میں یہاں بہت ایزی طریقے سے بنائی ہوں آپ مجھے ضرور بتائیں یہ کیسی بنی ہے تو چلی میں اسے سرف کر لیتی ہوں یہاں میں چنگڑی تو پیازہ کو دنیا پتی سے کانشنگ کر رہی ہوں آپ اسے کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کریں یہ بہت یمی لگتی ہے اگر میری یہ ریسپی آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیس میرے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس پاک میرے جائیں کمنٹ کیجئے ہاں سسکرائب کرنا پلیس مت بولئے گا اللہ حافظ